سلام علیکم ڈیر سٹورنٹ آج ہم کیمیسٹری کا پار ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دی کویسٹن نمبر سکسٹی نائن کو دیکھیں تو یہ یاد رکھیں کہ جو الکلی میٹل ہیں فرسٹ گروپ کے جو الیمنٹ ہیں تو کوئیسٹن نمبر سکسٹی نائن میں آپشن نمبر اے ایز کریکٹ تو جب ہم گروپ میں نیچے جاتے ہیں تو میٹل کا جو میٹیلک کریکٹر ہے ایلیمنٹس کا وہ انکریز ہوتا ہے جبکہ الیکٹرونیگٹویٹی اور آکسیڈائزنگ پاور جو ہے یہ کم ہوتا ہے تو میٹیلک کریکٹر ڈاؤن دا گروپ انکریز ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جس آئین کی چارج دنسٹی زیادہ ہو یعنی جس پر چارج زیادہ ہو اور اس کا سائز کم ہو تو اس کی جو ہائیڈریشن انرجی ہوگی وہ زیادہ ہوگی and that آئین will have higher affinity for water تو آپ دیکھیں کرٹر مگنیشن پر پلس ٹو چارج ہے لیکن مگنیشن کا سائز سمالر ہے تو ان چاروں آئین میں سے مگنیشن کا سائز سب سے چھوٹا ہے اور it has highest charge density therefore its heat of hydration will be high which of the following element has highest oxidation state in its compound تو یہ یاد رکھیں کہ کرومیم کا maximum oxidation state پلس 6 ہوتا ہے اور 10 کا maximum oxidation state جو ہے یہ پلس 4 ہوتا ہے oxygen کا minus 2 یا minus 1 یا کبھی پلس 2 بھی ہو سکتا ہے لیکن مگنیشن کا oxidation state پلس 7 تک جا سکتا ہے تو B option is correct question number 73 nitrate of which pair are different produce a different product on thermal decomposition تو یہ یاد رکھیں کہ ہر element ہر group کا پہلا member جو ہے وہ اپنے group کے element سے توڑا سا properties میں different ہوتا ہے اسی طرح lithium بھی ہے تو lithium nitrate کو اگر آپ heat کرتے ہیں تو اس سے lithium oxide بنے گا in o2 بنے گا اور o2 بنے گا اس کے بر اکس اگر آپ sodium nitrate کو heat کرتے ہیں تو اسے sodium nitrate اور oxygen بنتا ہے تو option number c is correct question number 74 which alkali metal form only normal oxide تو lithium lithium کا size چوٹا ہے اس وجہ سے یہ صرف normal oxide بناتا ہے اس کی reactivity باقی metal سے کم ہے اور down the group جب ہم جاتے ہیں تو پھر oxide اور super oxide بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں question number 75 second ionization energy of alkali metal is high alkali metal کی first ionization energy کم ہوتی ہے اور جب ہم اس سے ایک electron نکالتے ہیں تو پھر ان کا جو electronic configuration ہوگا اس میں جو valence شل ہوگا وہ completely filled رہ جاتا ہے اس وجہ سے due to completely filled octet or orbit they have highest ionization energies look at sodium sodium کا atomic number 11 ہے پہلے orbit میں دو electron دوسرے میں 8 اور تیسرے میں 1 ہے تو اگر ہم اس سے ایک electron نکالتے ہیں تو یہ electron نکالنا آسان ہے لیکن اس electron کے نکلنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا complete octet بن جاتا ہے اور یہ نیوکلئیس کے زیادہ قریب ہوا کیونکہ پہلے آپ ترڈ orbit سے electron نکال رہے تھے اب آپ دوسرے orbit سے electron نکالیں گے تو دوسرے orbit سے نکالنا electron کا وہ comparatively زیادہ مشکل کام ہے اس وجہ سے third period میں sodium کی ionization energy پہلی ionization energy تو سب سے کم ہے لیکن second ionization energy پھر سب سے زیادہ ہوگی due to stable electronic configuration تو اس میں option number b is correct question number 76 which shows inert pair effect تو inert pair effect اس کو کہتے ہیں کہ بعض elements جو ہیں ان کا lower members ہوتے ہیں نیچے جو group میں member ہوتے ہیں ان کے پی orbital والے electron تو بانڈ بنانے میں حصہ لے لیتے ہیں لیکن اس orbital والے electron بانڈ بنانے میں حصہ نہیں لیتے ہیں تو اس effect کو کہتے ہیں inner pair effect اور یہ inner pair effect down the group increase ہوتا ہے تو آپ اگر fourth period میں دیکھیں تو carbon silicon germanium 10 اور lid carbon اور silicon میں یہ inner pair effect نہیں ہوتا لیکن پھر germanium 10 اور lid میں یہ inner pair effect پایا جاتا ہے تو چونکہ option میں lid تو ہے نہیں 10 ہے تو correct option is D اگر اس کے ساتھ lid بھی ہوگا تو پھر وہ جواب زیادہ correct ہوگا کیونکہ down the group inner pair effect increase ہوتا ہے question number 77 the most powerful oxidizing agent is fluorine کیونکہ fluorine کی electron negativity سب سے زیادہ ہے اس وجہ سے وہ electron کو آسانی سے accept کر سکتا ہے question number 78 order of ease of halogenation تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ alkane کے ساتھ halogen ملاتے ہیں تو fluorine is highly reactive اور iodine جو ہے وہ least reactive ہوتا ہے تو option number c is correct question number 79 rainy nickel is the ally of nickel and aluminum تو اس کے ساتھ جب ہم sodium hydroxide ملاتے ہیں sodium hydroxide اس کے ساتھ مل کر sodium iluminate بناتا ہے اور nickel جو ہے اسے جدا ہو جاتے ہیں لیکن اس process میں nickel جو ہے اس کے اندر pores بن جاتے ہیں تو یہ highly porous material بن جاتا ہے تو اس ili کو rainy nickel اس کو کہتے ہیں it has high porosity and larger surface area تو یہ nickel ili سے actually nickel اور aluminum کے ili سے بنائے جاتا ہے تو اس میں option number c is correct question number 80 chlorination of talouine اگر آپ talouine کی chlorination کریں in the presence of sunlight تو یہ benzine ring پر substitution نہیں ہو گا بلکہ alkyl group پر substitution ہو جائے گا تو اسے بنے گا ch2cl یعنی benzyl chloride اس سے بنے گا option number a is correct question number 81 the resonance energy of benzine is 150 approximately 0.5 kilojoule per mole nitrogen iron کا symbol ہوتا NO2 plus nitrogen iron question number 80 اس میں d option ٹھیک ہے 83 which compound will readily undergo sulfonation تو option number c ہے کیونکہ benzine کے ساتھ جب methyl attach ہوتا ہے methyl group جو ہے activating group ہے question number 84 which compound from from benzoic acid oxidation تو یہ دیکھیں کہ benzine کے ساتھ چاہے آپ جتنا بھی لمبا alkyl group attach کرتے ہیں لیکن oxidation اس carbon کی preferential ہوتی یہاں پر oxidation ہوگا تو ان carbon سے carbon ڈیکسیڈ بنے گا اور اس بنزویک acid بنے گا تو ان سب بنزویک acid بنے گا تو all all of them option number d is correct question number question number 85 which is not a nucleophile تو اس میں option number d ch3 پر plus charge ہے تو یہ nucleophile نہیں ہے یہ electron loving ہے اس کو electrophile کہا جاتا question number 86 which alkyl halide out of the following may follow is in one and is in two تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر جو tertiary alkyl halide ہوتے ہے اس میں is in one reaction آسانی سے ہوتا ہے primary alkyl halide میں is in two reaction آسانی سے ہوتا ہے اور secondary میں is in one reaction بھی ہوتا ہے اور is in two بھی ہوتا ہے تو اس میں option number c is correct because it is secondary alkyl halide when two moles of ethyl chloride ethyl chloride chloride بنے گا اور یہ دو carbon آپس میں مل کر butane بنائیں one mole butane اس process میں بنے گا option number d is correct اور اس میں dry ether is used as solvent and this reaction is called words reaction alkyl بنانے کے لئے یہ reaction use ہوتا ہے question number 88 carbon dioxide جب ایتائل مگنیشم برومائیڈ کے ساتھ ہم ملاتے ہیں ایتائل مگنیشم برومائیڈ تو دیکھو یہاں پر کتنے carbon ہیں two اور جب carbon dioxide اس کے ساتھ ملائیں گے تو ایک carbon اس کے ساتھ اور مل جائے گا تو اسے تین carbon والا acid بنے گا propan oic acid یا propan ac acid بھی اس کو کہا جاتا ہے تو اس میں you will get question number 88 میں propan oic acid option number b is correct question number 89 for which mechanism the first tip involved is the same تو دیکھو it's in one over e one دونوں میں پہلے tip میں carbon iron بنتا ہے تو یہ tip ان دونوں میں ایک طرح ہوتا ہے تو option number c is correct question number 90 الکائل ہیلائیڈ are considered to be the reactive compound why کیونکہ الکائل ہیلائیڈ میں ہیلوجن کے ساتھ جو carbon attage ہوتا ہے اس پر plus charge ہے تو this is electrophilic اور چونکہ یہ آسانی سے اس سے جدا ہو سکتا ہے تو نیوکلیو فائل اس پر attage کر کے نیوکلیو فائل کاربن ion group and carbon is electrophilic that is why alkyl halide are more reactive so this is correct option question number موسیقی تو کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہے یہ کارباکزیلک ایسٹ بناتا ہے الکوہل نہیں بناتا پوٹاشیوم ڈائیکرومیٹ اور سلفیورک ایسٹ ملکہ ایٹامک آکسیجن بناتا ہے جس کو ہم نیسنٹ آکسیجن کہتے ہیں اور یہ پھر آکسیڈیشن کرتا ہے الکوہل کا to aldehyde and aldehyde is oxidized to کارباکزیلک ایسٹ question number 93 ایتانول can be converted into ایتانوک ایسٹ یا ایسٹیک ایسٹ by the process of oxidation the hydrogenation of phenol اگر آپ phenol کی hydrogenation کریں so you get cyclohexanol option number D is correct question number 95 which alcohol has greater boiling point تو اس میں option number C ہے کیونکہ گیلیسرول یا گیلیسرین کے اندر 3 OH group ہیں جس کی وجہ سے اس میں کافی زیادہ hydrogen bonding possible ہے question number 96 which of the following reaction is not shown by ketone ketone جو ہے نا یہ filling solution کے ساتھ react نہیں کرتے ہیں question number 97 which of the following reaction may be associated with aldehyde and ketone both aldehyde اور ketone دونوں میں nucleophilic addition بھی ہوتا ہے both can be oxidized اور ان کی polymerization بھی ہو سکتی ہے تو option number D is correct question number 98 which of the following element is net protein and R protein تو سب پروٹین میں sulfur نہیں ہوتا ہے کیونکہ all amino acids do not have sulfur 99 when aqueous bromine is added to phenol a white precipitate is formed due to the formation of جب ہم اس کی bromination کرتے ہیں so you get 2 4 6 tri bromofenol and why the 3 bromine get attached to the phenol the reason is that OH activates the benzine it is activating group it makes the benzine more suitable for the attack of the electrophile تو 99 option number C is correct 100 which is due to denature ethel alcohol ethel alcohol کو denature کرنے کے لئے ہم اس میں methyl alcohol ڈالتے ہیں تاکہ یہ پھر پینے کے قابل نہ رہ جائے 101 the enzyme that convert glucose تو یہ zymase enzyme ہے آپ باوے میں پڑھ چکے ہیں 102 اور اس reaction کو ہم fermentation reaction کہتے ہیں the oxidation number of nickel in this complex تو یہ دیکھ potassium plus 1 into 4 plus 4 سائنائیڈ minus 1 into 4 minus 4 تو nickel کا oxidation state یہاں پر zero ہوگا option number A is correct 103 which element is found is maximum percentage in human body this is very simple لیکن یہ important ہے اور پرشوں میں اکثر آتا ہے oxygen reaction between fat اور sodium hydroxide تو اس میں جب آپ fats کے ساتھ sodium hydroxide ملاتے ہیں تو اس سے long chain salt of carboxylic acid بنتا ہے اس کو soap کہا جاتا ہے and this reaction is called saponification reaction option number B is correct question number 105 the correct order of melting and boiling point so straight chain compound جو ہوتے ہیں اس کا melting اور boiling point زیادہ ہوتا ہے due to effective interaction with one another primary alkyl halide چونکہ straight chain ہے تو ان کا melting اور boiling point زیادہ ہوگا 106 the beta elimination میں beta elimination میں یہ جو carbon ہے جس کے ساتھ halogen attach ہے اس کو alpha carbon کہتے ہیں and this hydrogen is called beta hydrogen تو یہاں پر base کا attack ہوگا تو یہ اس سے نکل جائے گا so the attack of the base is on the beta hydrogen to 106 میں option number B is correct question number 107 which of the folium reaction is used for the separation and purification of carbonyl compound تو اس میں hem sodium by sulfide ڈالتے ہیں aldehyde اور ketone اس کے ساتھ مل کر solid precipitate دیتے ہیں جب دوسرے compound اس کے ساتھ نہیں کرتے ہیں اس solid کو filtration کے ذریعے سے ہم جدا کرتے ہیں دوسرے compound سے اور پھر اس کی acid hydralis جب ہم کرتے ہیں تو واپس آئین آئین ہوتے ہیں تو وہ اس acid ڈی 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 acid میں conversion سے بچانے کے لیے ہم اس کو foreign distil کرتے ہیں تو اس میں option number A is correct to prevent the further oxidation of the aldehyde into into carbozilic acid question number 109 hydrolysis of methane nitrile تو اس میں question میں توڑی غلطی ہے یہ ethane nitrile ہے that is not methane nitrile c h 3 c n is called methyl cyanide اس کو کہتے ہیں اثن nitrile تو اصل میں یہ ethane nitrile ہے اس کی جب اب hydrolysis کرتے ہیں in the presence of hydro chloric acid تو اس سے بنے گا ammonium chloride اور carbozilic acid یہ دونوں بنتے ہیں تو option number d which of the following statement is not correct about the ester ester are formed by the reaction of carbozilic acid and ammonia یہ غلط ہے کیونکہ ammonia carbozilic acid کے ساتھ مل کر imide بناتا ہے nut ester question number 111 which of the following is maximum magnetic moment so is option number a correct ہے کیونکہ minganese plus 2 کی electronic configuration ہے 3d 5 اور d میں 1 2 3 4 5 unpaired electron ہوتے ہیں جبکہ iron plus 2 میں 4 unpaired electron ہوتے ہیں so greater of the number of unpaired electron greater will be the magnetic moment the iupic name of this compound is 3 methyl or 2 butanone اس c is correct 1 13 اس compound کو آپ دیکھیں یہ aldehyde بھی ہے اور اس میں double bond بھی ہے تو اگر آپ double bond کو reduce نہیں کرنا چاہتے ہیں اور صرف aldehyde کو alcohol میں convert کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کیلئے suitable reagent sodium borohydride ہوگا کیونکہ nickel اور hydrogen کی موجود گی میں double bond which ion is more stable تو آپ کو پتہ ہے کہ tertiary carbonium ion is more stable تو اس میں option number a is correct 115 question number 115 electrophilic addition reaction proceed in two step first step involve the addition of electrophile name the type of intermediate form in the first tip of the following addition reaction یہ ہمارے پاس CH3 CH double bond CH2 اس کے ساتھ پہلے tip میں HBR ملا رہا ہوں پہلے tip میں اس کے ساتھ H plus ملے گا یہ H plus ادھر بھی مل سکتا ہے میں چلو ادھر ملاتا ہوں یہ بنے گا CH3 CH اور یہ CH3 ادھر پلس چارج جائے گا لیکن اگر میں اس کو ادھر ملاتا ہوں تو پھر یہ elektron اس طرف مو ہوں گے اور پھر یہ ہو جائے گا CH3 CH2 اور یہاں پر بنے گا CH2 اور یہاں پر پلس چارج آ جائے گا تو SP2 ہائیبریڈ کاربن کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے یہ SP2 کاربن ہے so this chlorine is less reactive so option number B is correct question number 117 the iu pig name of this compound is 4 oxo pentanoic acid it's quite easy 118 isomer propanoic acid تو propia اصل میں carboxylic acid جو ہیں اور ester یہ آپس میں functional group isomer show کرتے ہیں تو اس کے دو isomer possible ہیں ایک ethyl farmate اور دوسرا mithyl acetate option number a self linking property of car one یہ سب کو پتہ ہے ketination اس کو کہتے ہیں metamir زم میں کیا ہوتا ہے کہ functional group کے دونوں side پر جو alkyl group ہے تو اس کا length different ہوتا ہے تو option number b 122 how many pie bond are formed in sp hybridization جب sp hybridization ہوگا تو there are two unhybridized p orbital تو ایک unhybrid p orbital سے ایک pie bond اور دوسرے unhybrid p سے دوسرا pie bond بنے گا تو option number b sp2 hybridization میں تین sp2 sp2 اور sp2 hybrid orbital بن دیں اور جو unhybridized orbital ہوگا so that is perpendicular to this so option number b is correct thank you very much